اسی لئے تو اللہ کہہ گا مجھے کوئی پرواہ نہیں تو اندھا ہو جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں تو جہنم میں جائے تو میری پرواہ نہیں کی تُو نے آج میں تیری پرواہ نہیں کروں گا وَقَذَلِكَ الْيَوْمَا تُمْسَو اس روز لوگ مارے مارے پھریں گے دوڑے دوڑے پھریں گے لوگ بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے اللہ اکبر جو پسینے میں شراب رو ہوں گے کسی کے ٹخنے تک بسینہ کسی کے گھٹوں تک بسینہ کسی کے جناب کمر تک بسینہ کسی کے گردن تک بسینہ اپنے اپنے عمال کے اعتبار سے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے اور ادھر سے سورج بلکل ایک میل برابر آ جائے گا ایک میل تک سورج آ جائے گا اللہ اکبر اللہ 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 راوی کہتا ہے اللہ کی قسم مجھے نہیں پتا میں نہیں جانتا یہ میل زمین کی مصافت والا میل ہے یا وہ سلائی جس سے سرما آنکھوں سے لگایا جاتا ہے آنکھوں میں سرما جس سے ڈالا جاتا ہے یا وہ سلائی اسے بھی میل بولتے ہیں یا وہ میل ہے یا زمین کی مصافت والا میل ہے تو اب اللہ لا ادری میں نہیں جانتا اللہ اللہ ادھر سے جہنم کو لایا جا رہا ہوگا اللہ کے فرشتے ستر ہزار لگام ستر ہزار باگ جہنم کے ہوں گے مسلم شریف کی رویت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ رویت فرماتے ہیں اللہ کے پیارے نبی فرما رہتے ہیں جہنم کو فرشتے کھینج کا لا رہے ہوں گے ستر ہزار باگوں میں ہر باگ کے ساتھ ستر ستر ہزار فرشتہ ہوگا جہنم کو کھینج کا لایا جا رہا ہوگا لیکن اتنا آلناک منظر اتنا پریشان کن منظر اتنا حساب و کتاب والا منظر اس قدر سورج کی گرمی والا منظر کتنے خوش نصیب وہ لوگ ہوں گے جو اس لمحے میں بھی اللہ ان کو آواز دے کر بھولائے گا بعض لوگ ایسے ہوں گے ایسے مشکل وقت میں بھی اللہ کی آواز لگ جائے گی این المتحبور کہاں گئے ایک دوسرے سے میں اللہ کی خاطر محبت کرنے والے کہاں گئے بے جلالی اللہ اپنی قسم اٹھا کر کہے گا مجھے میری جلالت کی قسم میں آج ان کو اپنی طرف سے خصوصی سیادہ جگہ فراہم کرتا ہوں آ جائیں ادھر آ جائیں این المتحبور کہاں گئے میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے یہ بھی ایسا معاملہ ہوگا اللہ ان کو اپنی رحمت سے سیادہ جگہ نصیب فرمائے گا علماء کہتے ہیں اس جگہ سائے اس سائے سے مراد اللہ خصوصی جو سائے ان کو دے گا وہ اللہ کے عرش کا سائے ہوگا اللہ کے عرش کے سائے یہ نیچے جگہ پانے والے کتنے خوش نصیب ہوں گے اور ساتھی فرما دیا بہت سارے لوگ مارے مارے پھریں گے دوڑے دوڑے پھریں گے یہ وہ مندر ہے قیامت کا قیامت کا مندر سننے والوں آج ذرا توجہ سے بات سنتا جانا اس حدنہ سے فیصلہ پادی طالب علم کی جو قرآن اور حدیث کے حوال آجات سے حرز کر رہا ہے ورنہ طالب علم کی کوئی اس میں ذرہ برابر قبال کی بات نہیں یہ اللہ کی رحمت ہے اللہ کے فضل ہیں میرے بھائی اللہ ہم کو سنانو سنت کی باتیں سننے سنانے کی توفیق ادا پروائی یہ اللہ کا انام ہے کہ اللہ نے اپنے دروازے پہ بلایا آدھی رات ہو چکی بلکہ آدھی رات سے وقت اوپر جا رہا ہے لیکن دیکھنا کتنے میرے بھائی کتنے دو کتنی میری روحانی ماں روحانی بہنیں جنگٹے لگے ہوئے ہزاروں کا مجمع اللہ تیرے قرآن اور نبی کے فرمان کو سن رہا ہے اتنے ذوق اور شوق والے اتنے سنجیدہ بٹھڑے لوگ موجود اللہ میں دعا کرتا ہوں ہماری سہادری کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما لے دیکھنا میرے بھائی دیکھنا درہ توجہ سے ایسے لوگ اس دن کئی لوگ تو ایسے ہوں گے جن کو اللہ کی رحمت ملے گی جن کو اللہ کی طرف سے سایا ملے گا جن کو اللہ آباسیں دے دے کر اپنے پاس بلا لے گا اپنی طرف سے خصوصی ممن پر انعام فرمائے گا اور بعض لوگ ایسے ہوں گے جو اس روح ادھر جائیں گے ادھر دوڑے پھریں گے ادھر بھاگیں گے انبیاء کے پاس جائیں گے علم اخرصر لمبی حدیث کئی صفوں کی حدیث ہے خلاص آز کرتا جلا جاؤں نیکن دور ہر نبی پیارے نبی محمد الرسول اللہ کی طرف کہیں گے آپ کا ذکر فرمائیں گے حدرت کے پاس جاؤ ہر نبی کہیں گے ربی نفسی ربی نفسی ربی نفسی ادھر لوگ دوڑے دوڑے آئیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد علور نے خود فرمایا جب لوگ میرے پاس آئیں گے فَعَقَعُ السَّجِدَ الْرَبِّي میں اپنے رب کے آگے سجدہ میں گر جاؤں گا اللہ مجھے وہ کلمات الہام فرمائے گا جو اس سے قبل کسی کو نہیں بتلائے گئے وہ کلمات اللہ کی طرف سے بتلائے جائیں گے اللہ کے نبی ان کلمات سے اللہ کی حمد و سنا بیان فرمائیں گے عرضیں لگائیں گے اللہ کے سامنے طویل تریم سجدہ ہوگا اللہ ان کلموں سے جبراد ہی ہو جائے گا اللہ فرمائے گا آسمان سے حکم ملے گا اللہ کی آواز لگے گی عرفہ راسہ کا یہ میرے معبوب محمد اپنے سر کو ذرا اوپر اٹھائیے اٹھاؤ اپنے سر کو ذرا اوپر اٹھاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر کو اٹھائیں گے اور الفاظ بولیں سر کو اٹھائیں گے اللہ حکم دے گا جب آپ سجدے میں کرے ہوں گے اللہ کہے گا عرفہ راسہ کا آپ سر کو اٹھائیں سل تو اٹھا اشفہ تو شفہ سوال کریں گے میں پورا گھر دوں گا جیسے بارش کریں گے آپ کی سفارش پوری ہو جائے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھیں گے آپ کی زبان پہ ایک ہی نغمہ جاری ہوگا آپ کہیں گے اٹھاؤ مسلم شریف کی حدیث آپ کو بتا جلے آپ کہیں گے یا رب امتی امتی یا رب امتی امتی جب نبی دوسرے اپنے لئے کہیں گے رب نفسی رب نفسی یا رب نفسی یعنی رب کے بعد ایک مرتبہ اپنے لئے کہیں گے اور لیکن کتنا وہو فرحیم پہ جناب محمد جو کہیں گے یا رب امتی امتی یا رب امتی امتی آپ دو مرتبہ کہیں گے اے میرے رب جی میری امت میری امت یہ ہے نبی نبیوں کا امام جو میں اور آپ نے تسلیم کیا جسے امام الانبیاء اتنی شان دیکھنا میرے بھائی اللہ کے نبی کے سامنے جانے جیسا کم از کم چہرہ بناو بھائیو عمل اتنے پیارے بناو اللہ کے نبی کی صداری کا حق نصیب ہو جائے اللہ کی طرف سے اجازت مل جائے مگر دیکھنا یہ سفارش ہوگی اس کے لئے جس کے لئے اللہ اجازت فرمائے گا اس کے سامنے جسے کو دمارنے کی اجازت نہیں ہوگی جرت نہیں ہوگی وہ ایسا حاکم مالک الملک ہے دیکھنا درہا توجہ فرمانا جس کی آواد لگ رہی ہے یوم لا تملک نفس لنفس شیعہ والعمر یوم اذن للہ یہ آواد لکھ جائے گی اللہ کہہ گا آج کے دل صرف اور صرف دیکھو یوم اللہ کنٹول صرف اللہ قتلے گا حکومت بادشاہ صرف اللہ کی ہوگی کوئی دم نہیں مار سکے گا کوئی ہونچا بول نہیں سکے گا کسی کو ہلنے جننے کی اجازت نہ ہوگی